جو اب سی ڈی آر سامنے یہ کال ڈیٹا ریکارڈ سامنے ایک جنرلسٹ ہیں جنہوں نے ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کی ہے جس کا ذکر میں نے ہماری جو ہے ویڈیو میں اس ریپورٹ کے سامنے آنے سے دو روز پہلے کیا تھا اطلاع میری ہے کہ یہ لوگ جب کراچی آئے تو کراچی آکے انہوں نے دوازہارہ کو خود نکالا اور نکال کر یہ لہور لے کر سی ڈی آر کال ریکارڈ بھائی یہ ایک چیز ہے کہ زہیر کے پاس وہاں پہ سات سے آٹھ موبائلز تھے اور علیہ دہ سیمز تھی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں یا پہنچی ہیں لیکن ظاہر ہے جنرلزم کے ساتھ آپ کو کچھ ذمہ دارانہ جنرلزم بھی کرنی پڑتی ہے اب ہر چیز سامنے نہیں لے آتے یا سامنے نہیں رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں علی ڈار میرے ساتھ موجود ہے مرتضہ ڈار آج ہم بات کریں گے دوازارہ کیس کے حوالے سے مرتضہ بہت زیادہ میسیز بھی آئے ہمیں کالز بھی آئیں لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نئے شواہد سامنے آگئے ہیں اور اب جو پسی ڈی آر سامنے یہ کال ڈیٹا ریکارڈ سامنے ہیں ایک جنرلسٹ ہیں جنہوں نے ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ اس کیس کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی کیا سمجھتے ہیں آپ اس کال ڈیٹا ریکارڈ کی کیا حیثیت ہے دیکھیں کال ڈیٹا ریکارڈ ظاہر ہے ایک بڑا اہم اور سبسٹینشل ایوڈنس ہے اور اس کا ذکر میں سن رہا ہوں اور میں یہ سن رہا تھا ایک دو روز سے جو ہے وہ ویڈیوز سرکمفرنس پہ ہیں سرفیس کر رہی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سلیم نام ہے ان کا غلبن ان کا نام ہے بابر سلیم بابر سلیم جو ہے وہ انہوں نے اس کے حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ ظاہر کی ہیں آپ کو یاد ہوگا یہاں جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں اس کا ذکر میں نے آلیڈی ہماری جو ہے ویڈیو میں اس ریپورٹ کے سامنے آنے سے دو روز پہلے کیا تھا اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اب جو انویسٹیگیشن کا رخ ہے یا جو دائرہ ہے وہ ظہیر تو آلیڈی ڈیکلیئرڈ ہے نا بھائی وہ تو مسئلہ میں پھسا ہوا ہے لیکن اب جو نیکس ٹیپ پہ کام جاری ہے وہ ظہیر کی والدہ خصوصا نور بی بی اور جو ظہیر کا بھائی ہے اس کے گردب ورکنگ ہو رہی ہے ظہیر جتنی دیر کراچی کے اندر موجود تھا اس کے موبائل کی لوکیشنز کن نمبروں پہ رابطہ ہوا کتنی دیر بات ہوئی کس کو میسج کیا کس سے کال پہ کتنی دیر بات کی جو بھی اس نے کورسپانڈر سے اپنے موبائل سے کی جتنی بھی سیم سے کی ویسے میرے پاس کچھ اطلاعات بھی ہیں میرے سورسز سے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ ساری کاروائی ہوتی کر گئی اور کس سمت کے اندر معاملات بڑھ رہے ہیں خیر اس میں ظہیر کی والدہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اس سارے کیس کے اندر شامل ہونے کے قوی مکانات بڑھ رہے ہیں موجود ہیں اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ہے وہ ڈیٹیل ہے جو شاید آپ کے سامنے ابھی تک نہ آئی ہو لیکن کچھ دنوں میں آ جائے گی جو میرے سورسز ہیں جنہوں نے ہمیں پہلے بھی بتایا سی ڈی آر کال ریکارڈ بھائی یہ ایک چیز ہے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں مثال کے طور پر سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مثال کے طور پر جن رستوں سے وہ گزرے ہیں جو ٹال بلازے ہیں ان کا ڈیٹا اور ہے جو گاڑی انہوں نے یوز کی یا جو ٹرانسپورٹیشن تھی اس کا ڈیٹا اور ہے اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے وٹنس کیا آن سپورٹ دیکھا ان کے گواہیاں یا ان سے لیگے انفرمیشن بھی ہے ساری باتیں پارٹ آف انویسٹیگیشن جو ہوتی ہیں یا اہم ترین چیزیں ہیں اور ایسے کیس کی جو اتنا سینسٹیو ہے اور ایک ایسا کیس جو کہ سبجوڈز ہے جس کا آلڑی عدالت کے اندر ذکر ہے اس کو پبلیکلی یوں آیاں کرنا نہیں چاہیے یہ میری رائے ہے یا اتنا کرنا چاہیے جس کے ڈینٹ کو آپ کنٹرول کر سکے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے ذرائع سے جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے سی ڈی آر کی ڈیٹیلز سمیت اور بھی جو میں نے آپ کو چیزوں کا ذکر کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں لیکن ظاہر ہے جنرلزم کے ساتھ آپ کو کچھ ذمہ دارانا جنرلزم بھی کرنی پڑتی ہے آپ ہر چیز سامنے نہیں لے آتے یا سامنے نہیں رکھتے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو روک دینی چاہیے اس کے بالے میں معلومات کیونکہ وہ معلومات کوئی اور لے کہ اس کا میس یوز نہ کر رہے ایک لیمٹ سے آگے نہیں جانا چاہیے بہت سلیم کیا نام ہے ان کا جی بابر سلیم صاحب وہ ان کا دیفنیٹلی رائٹ آیا ان کی وہ مرضی ہے میں کیا کہہ سکتوں اس کے بارے میں لیکن چلیں وہ انفرمیشن لے آئے اب میری کو اور انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئی انفرمیشن نہیں ہے یعنی کہ جو بابر صاحب انفرمیشن لے کے آئے ہیں سی ڈی آر کی تمام تر تفصیلات سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز یہ پولیس کے پاس کئی ہفتوں سے موجود ہیں اور پولیس اس کو ڈیلیبریٹلی روک کر بیٹھی ہے اور یہ وہی رونا ہے جو میں بھی رو رہا ہوں آپ بھی رو رہے ہیں جبران ناصر ہیں وہ بھی رو رہے ہیں مہدی کازمی بھی رو رہے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا کردار انویسٹیکشن آفیسر کا کردار قابل مضمت ہے وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ پارٹی بنا ہوا ہے سو دی پوائنٹ ایز کہ دی انفرمیشن اسے کچھ پیجز سی ڈی آر کے ایک دو غلون پیجز ہیں وہ سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کی سی ڈی آر ہے بھائی یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میں ویسے ایک ریکیپ دے دوں جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں سی ڈی آر ہے کال ڈیٹا ریکارڈ اور اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ نور بی بی یعنی کہ زہیر کی والدہ اور زہیر کے بھائی شبیر ان کا نمبر تھا جو یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ وہ موجود تھا دعا زہرہ کے گھر کے پاس اب دعا زہرہ اغواہ ہوئی تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا سارا تمام تر پولیس کے پاس پہلے موجود تھا تو کیوں نہیں پولیس اس کو پہلے انویسٹیگیشن کے اندر سامنے لے کر آئی اس ڈیٹا کو بھائی دیکھیں پولیس تو بھی بھی نہیں لے کر آئی اب کون سا لے آئی ہے اب نیمدد آپ کے تحت یہ کر رہے ہیں دیکھیں پولیس آپ کو پتا ہے کہ سی ڈی آر کا یہ جو ڈاکومنٹ پبلک ہوا ہے اس ڈاکومنٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے یعنی سامنے پیش کرنے کے لیے جج صاحب اور لیڈی احکامات لاسٹ سٹی کورٹ کی ہیرنگ کے اندر دے چکے ہیں سٹی کورٹ کی جو لاس ہیرنگ ہوئی اس کے در جج صاحب نے آئی او کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی صاحب آپ تاریخ پر تاریخ لے جا رہے ہیں اور ابھی بھی وہ تاریخ لے کے جا چکے ہیں بیس جولائے تک کی یعنی کہ وہ جج صاحب کو کہہ کے آیا ہے یوں میں نے ویڈیو کی اگر اس کے بعد آپ نے تمام چیزیں سامنے نہ رکھی اور فائنل جو ری انویسٹیکیشن رپورٹ تھی وہ جمع نہ کرائی تو بھائی آپ کی تو خیر نہیں ہے ہم آپ کو کس طرح جو ہے وہ اگزامٹ کر دیں اس کے اندر تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا بوری اب اس طرح یہاں سے لپیٹیں اور یہاں سے آپ نکلتے ہوں آپ جائیے آپ کو جو ہم بلائیں گے تو آپ کو زہیر کے ساتھ یہاں پر اپیئر ہونا ہوگا اور اس کے لئے ہم ڈیٹ دے چکے ہیں دوسرا انہوں نے کہا پولیس والوں جو وہاں پہ انویسٹیکیشن آفیسر تھے انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ جو کر رہے ہیں یہ انویسٹیکیشن اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ جو سی ڈی آر ریکارڈ ہے وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے یہ میں نے بتائی تھی بات آپ نے یہ بھی بتایا تھا نور بی بی کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نور بی بی جو ہے یعنی جو اس کی والدہ ہے زہیر کی اب اس کے گرد ہیرا تنگ ہو رہا ہے اور شبیر کے گرد ہو رہا ہے زہیر تو آر لیڈی ڈیسائیڈڈ ہے بھائی اب سوال بہت سارے ذہن میں آتے ہیں اور ان سوالوں کے اندر جو اہم سوال ذہن میں آتا ہے وہ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار پولیس کے پاس اگر یہ چیزیں تھیں تو پولیس نے اتنا جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ غیرزمیدارانہ کام کیوں کیا جبران ناصر اس کے حوالے سے اپنے دلائل میں آل لیڈی کوٹ میں کہہ چکے ہیں جس کی وجہ سے گواہ اور نکاح خان کی بھی جو زمانہ تھیل ریجیکٹ ہوئی تھی اور ان دلائل کے اندر انہوں نے کہا پھر جات صاحب نے حکمات جاری کیا جات صاحب نے کہا آئیے ہو کہ آپ کے پاس جو سی ڈی آر ریکارڈ ہے اس کی کوپی مجھے آپ دیجئے اس کی کوپی آپ ان کے وکیل کو دیجئے اور انہوں نے کہا کہ اس انویسٹیگیشن کیس کے اوپر ریپورٹ یعنی کہ ساری چیزوں کی ریپورٹ بھی آپ ہمیں جمع کرائیے سو یہ سامنے آ جانا چونکہ وہ سامنے آ چکے جس بھی ورح سے آیا ہے وہ ڈیفینیٹلی تو کلیر کر رہا ہے جو کچھ پولیس کر رہی ہے ڈھکیچو بھی بات نہیں ہے شور بہت ہو چکا ہم بھی بہت کیا چکے اب وہ کیا کرے گی وہ عدالت جتسان یعنی کہ اس سے پہلے اس سے پہلے اور بڑے بڑے ایویڈنسز موجود ہیں اس کے علاوہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ موویز ہیں آئی ڈی کارڈز بھی بلکہ میں رہا ہے جب آپ ایک پروینس سے دوسرے میں جاتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا آپ خود پریکٹس کرنے جو لوگ جاتے ہیں وہ تمام ترکی انفرمیشن لیتے ہیں مووی کیمرہ لے کے آیا جاتا ہے اور اس سے مووی بنائی جاتی ہے پہلے بسوں کے اندر ہوتا تھا ہائی ویس پہ اب وہ بسوں کے علاوہ گاڑیوں کی بھی بناتے ہیں گاڑیوں کے جو اندر لوگ موجود ہیں کیونکہ بہت ساری چیکس پاکستان کے اوپر اس وقت ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے پھر اس کے علاوہ شناستی کارڈ کا اندراج کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ گاڑی کا انجن چیسی نمبر ایڈ کیا جاتا ہے سو آپ پبلک روٹ سے جائیں یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں یا آپ اپنی پرائیوٹ کار پہ جائیں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ وداوت انفرمیشن نہیں ہوتے تو یہ پرانی بات ہو چکی ہے کہ سی ڈی آر کا ریکارڈ ہے سی ڈی ٹی وی کیمرے ہے یہ کئی ہفتوں سے موجود ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ سامنے کیوں کی پیش کر رہا ہے یعنی کہ بیسک اور بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اگر سامنے لیں تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائیں بہت جلدی کیمروں کے اندر دکھ رہے ہیں وہ لوگ کیمروں کے اندر انفرمیشن آرہی ہے ایسی تو میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو جس this is just one thing and two papers جو کہ وہ بھی سامنے آنے چاہیے تھے اصل تو چیز یہ ہے کہ بھائی میرے جد صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے رپورٹ دو میں نے فیصلہ سنانا نا تو اصل کہانی تو اس کے گرد گھومتی ہے اچھا میں تھوڑا سا لیگل بیٹل بے بات کر لیتا ہے کیونکہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں لیگلی کیا ہونا ہے اس معاملے پر ایک تو جنگ چل رہی ہے یوٹیوبرز کی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر لائف سیشنز بھی آ رہے ہیں اس پر میں آپ کے ساتھ پھر بات کروں گا لیکن لیگل گراؤنڈ فکر ہم بات کریں کیونکہ ایک پیشی 14 جولائی کو ہے جو سٹی کورٹ کراچی ملیر میں ہونی ہے اور دوسری جو پیشی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہونی ہے غالباً 21 تاریخ کو لیگلی اس وقت معاملہ کس طرف بڑھا ہے دیکھیں اصل جو بیٹل جاری ہے نا جو اصل لڑائی ہے وہ ہے قانون کی اس کے علاوہ جو کوئی بھی جو کچھ بھی جہاں پہ بھی جس پلیٹ فرم پہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بس ایسے ہی ہے اس پر کوئی حقیقت نہیں ہے جو بیٹل جاری ہے اس بیٹل کے اندر 14 کو اگلا میچ ہونے اور پھر 21 کو ہونے جو 14 کو ہونے وہ ہونے مقامی عدالت کے اندر اور اس مقامی عدالت میں کام اس وقت جو جاری ہے وہ یہ والا کام ہے کہ جی وہ انویسٹیگیشن کی ریپورٹ ویسے 20 تاریخ اس کے پاس ٹائم ہے 20 تاریخ تک اس نے جمع کرانی ہے لیکن 14 کو اس نے پیش ہونے زہیر نے اب زہیر میں یہ ویڈیو ڈیٹیل میں کر کے بتا چکا ہوں کہ زہیر لے چکا ہے حفاظتی زمانت لہور ہائی کورٹ کچھ دن باقی رائے گا اور وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے جاتا ہے فور فل بیل ابوری زمانت جس کے لیے وہ جا کے یہاں تو کنونس جج صاحب کو کر دیتا ہے یہاں پھر دوسری پارٹی جج صاحب کو کنونس کر دیتی ہے یعنی کہ زہیر کے وکیل اور جبران ناصر میدی کازمی کے وکیل اب وہ جا کے پیش ہوں گے جج صاحب کے سامنے دونوں میں سے کسی ایک نے دلائل دے کے جج صاحب کو کنونس کرنا ہے اور حفاظتی زمانت کینسل ہو جاتی ہے یا زبط ہو جاتی ہے اور وہیں پہ اریسٹ کے آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں وہیں پہ کہ آپ اس کو اریسٹ کریں ہو سکتا ہے وہ اس کی ڈیٹ کو موقع کریں وہ کہیں جی آپ دو دن کے بعد آئیں یا ہو سکتا ہے وہ کہیں جی آپ بیس کو آئیں کیونکہ بیس کو میں نے پولیس کو کھایا کہ آپ نے فائنل رپورٹ میں جمع کرانی وہاں پہ ہم فیصلہ کریں گے سو ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تیسرا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسے دلائل ایسے حقائق سامنے لے آئیں زہیر کے وکیل کہ جس سے جات صاحب بھی امپریس ہو جائیں اور وہاں پہ جو پروسیکوشن یا پروسیکوٹر موجود ہیں وہ بھی امپریس ہو جائیں اور وہ کہیں کہ نی جی نہیں آپ زہیر کو فوری طور پر ابوری زمانت دیں فل اس کو بیل دیں تو یہ بھی مذہب ہو سکتا ہے کہنے کا یا کانونی آپشن موجود ہے جس کے چانسز فی الحال نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے اچھا میرے کوئیسٹن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اگر زہیر پیش نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں آنا یا وہ جان بوچ کر وہ اس کو وائٹ کرتا ہے اس پیشی کو کیا ہوگا اس کے بعد زہیر کے ساتھ ایک سوری بات میں سو گئی وہ تھی سندھ ہائی کورٹ والی اب اکیس تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونا ہے وہ معاملہ اس جو پروسیگوشن جو جاری ہے انویسٹیگیشن کی بنیاد پر اس سے علیدہ ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ یہ ہے کہ آپ کا میڈیکل ریپورٹ اک آئی تھی آ چکی ہے اس پر میڈیکل بورڈ بن گیا تھا پندرہ سال کے آس پاس سپریم کورٹ کی ریکمینڈیشنز کے اوپر نیو فائنڈنگس اس کا یہ فیصلہ ہے سو پرانا جو آپ کا فیصلہ ہے جو وہ دے چکے ہیں بچی کو دارالعمان میں یا ماں باپ کے ساتھ یا زہیر کے ساتھ جانے پہ اس کو چیلنج کیا ہے سو اس کی ہیرنگ ہونی ہے دیکھئی اس این ایڈر کیس سیم ہے بٹ دیکھئی اس این ایڈر لیگل فائنڈنگ اچھا اب آپ کا سوال یہ کہ زہیر پیش نہیں ہوتا دیکھیں یہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ زہیر کے پاس دو رستے ہیں ایک رستہ یہ ہے کہ یا تو اس کو لانڈی جیل جانا ہے یا پھر اس کو اشتہاری یا مفرور بننا ہے یہ تیز زہیر نہیں کرنا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یا لانڈی جیل وہ کیسے جائے گا اور وہ اشتہاری اور مفرور کیسے ہوگا سو جو کچھ ابھی تک کیس کی فائنڈنگ ہے کیس کی فائنڈنگ بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو سزا ہونی ہے اب ورکنگ یہ ہو رہی ہے کیونکہ پولیس کی بھی ایک لیمٹ ہے ایک لیمٹ تک پولیس عدالتوں کو تنگ کر سکتی ہے ڈیلینگ ٹیکنیکس یوز کر سکتی ہے پروسیکیوشن ڈیلے کر سکتی ہے انویسٹیگیشن خراب کر سکتی ہے بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن ایک لیمٹ تک میں دھور آ رہا ہوں اگر وہ آئی جی اٹھا کے پھینک سکتے ہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے جو پولیس والے آنا جتنے بھی ہیں ان کے محکموں کے اندر بھی آپس میں باتیں ہوتی ہیں اور ان کی فیملی میمبرز بھی ہیں ان کی بھی بیٹیاں ہیں ان کی بھی گھر کے لوگ ہیں اسی طرح ہمارے ریسپیکٹیبل آنوریبل ججز کے بھی گھر والے ہوتے ہیں اور ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں تو یہ ساری بھی نا ایک پبلک پلس سینٹیمنٹ رکھتے ہوتے ہیں سو پولیس اپنا رول ایک لیمٹ سے زیادہ خراب نہیں کر سکتی اور لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن پولیس کو اب کچھ ریزلٹ دینا ہے تو جو پولیس کو ریزلٹ دینا ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں اس ریزلٹ کی کنکلوشن یہ نکلتی ہے کہ بھائی جان اے زہیر تک کڑکیج گیا ٹھیک ہے نا تے زہیر تے نال او دی والدہ بھی گئی تے او دے زہیر تے نال او دے پرا شریف صاحب جو سہولتکار بھی گئی اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس میں شامل ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ایک سی ڈی آر کے بات ہے بھی کتنی چیزیں سامنے آئیں اچھا اشتیاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر میں اشتیاری کے بندہ نہیں ہوگی میں اشتیاری ہو گئی ہوں پھر کیا پروسس ہوتا ہے لیگلی کیا کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا اچھا یعنی کہ عدالت کہتی ہے بھائی جان تشریف لگیے ہمارے سامنے ادھر لائے نا ادھر آکے کھڑے ہوں اب ادالت ہے کوئی مزاق تو نہیں ہے بھائی ان کے بارے ڈیوائن پاورز ہیں آپ کو بلاتے ہیں آپ نہیں آتے ہیں تو وہ آپ کے بیلیبل اریسٹ وارنٹ پہلے سمن دیتے ہیں آپ سمن پیش کیا کاغذی آئے جی نہیں آئے پھر وہ پولیس کو کہتے ہیں آئے اس کے بیلیبل اریسٹ وارنٹ ایسے قیسز میں تو پولیس جاتی ہے وہیں پہ موقع بھی بیل ہو جاتی ہے اجازت صاحب کے سامنے بھی ہو جاتی ہے یہ لیکن بس پکڑ کے لے آتی ہے لیکن اس کو اختیار ہوتا ہے اب اس پہ بھی نہ آئے تو اس کے بعد ہوتا ہے نون بیلیبل کہ جدر مرضی سے بندہ ڈھونڈ کے لائیں اور اس کی بیل بھی نہیں ہوگی زمانت بھی نہیں ہوگی کیس چلتا رہے گا ہمارے سامنے پیش کرے وہ اس پہ بھی نہیں آتا تو پھر اس کے بعد کرائی جاتی ہے منادی اناؤنسمنٹ اور اناؤنسمنٹ اس کو کہتے ہیں مفرور کی کاروائی اس کے لئے اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں اور بقاعدہ اشتہار شکتا ہے یہ بندہ اس جرم کے اندر اس اس کیس کا اندر جو بھی ڈیٹیل ہے طلب ہے عدالتوں کو اس فلانی تاریخ تک پہنچے وہ پہنچ جائے ویل ان گوڈ اگر وہ نہیں پہنچتا تو اس کو پھر اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے میں نے آپ کو ذکر کہ پرانے دور میں ہوتا تھا جاں اخبار نہیں جاتا تھا گاؤں میں دہاتوں میں جہاں بیٹھا یا پنجائے لگتی تھی جہاں مسجد ہوتی تھی جہاں محلے کے لوگ بیٹھتے تھے وہاں پہ اشتہار چسمہ کیا جاتے تھے ڈھول بجھایا جاتا تھا بقاعدہ ڈھول بجھتا تھا اشتہاری کا خیر وہ اب تو اس طرح نہیں ہوتا لیکن اس طرح ایسکانڈر ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں عدالتوں سے مفرور آپ اس پہ بھی نہ آئیں اب اس پہ بھی نہیں آئے جی مفرور ہو گئے تو آپ کے آپ کے گھر والوں کے جتنے بھی احساسیں ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں آپ کے اس میں بے شک دس ہزار روپے پڑھا ہوئے یا دس لاکھ روپے پڑھا ہوئے آپ کے نام پہ جو کچھ ہے وہ موٹر سائیکل ہے وہ گاڑی ہے وہ بھر ہے جو کچھ بھی آپ کے نام پہ وہ سب سیز ہو جاتا ہے آپ جہاں پہ سیا کرمنل ریکارڈ میں آپ کا نام آ جاتا ہے جس لاکھے پہ روکے جائیں گے پکڑے جائیں گے آپ کو فوراں دھر لیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاملہ ہے انویسٹیگیشن کا یا ثبوتوں کا سی ڈی آر یعنی کہ کال ڈیٹا ریکارڈ کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں دوسرا یہ کہ اگر زہیر کہتے ہیں میں نے بھاگنا ہے میں نے مفرور ہونا ہے میں نے پیش نہیں ہونا تو وہ اشتیاری ہوں گے تب بھی ان کی بچت نہیں ہے ان کا گرفتاری جو ہونا وہ کنفرم ہے اور جو ان کی والدہ ہیں نور بی بی اور ان کے بھائی شبیر اب گھیرہ ان کے گرد مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے کچھ اور بھی بہت امپورٹنٹ ہیپننگز ہیں بہت ساری اور بھی خبریں آپ کے ساتھ وہ بھی جلد شیئر کریں گے خیال رکھیں دعا میاد رکھیں اللہ حافظ